اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے یہ ہماری سیریز چل رہی ہے کرونا وائرس کی ویڈیوز کی آج ہم بات کرتے ہیں پریڈکشن کے اوپر جب ہم پریڈکشن کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تخمینہ لگانا ہے اگلے کچھ ہفتوں کے اندر مہینے دو تین مہینوں کے اندر کتنے افراد ہوں گے جن کو یہ کرونا وائرس ہو سکتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کی ہلاکت اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے کس طریقے سے اس پر ہم مزید قابو پایا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے اس پیٹ کو ہم فلیٹن دی کروالی بات کرتے ہیں کم کر سکتے ہیں کہ کم تعداد میں لوگ ایک ہی وقت کے اندر بیمار ہو تاکہ ہسپیٹل سے ان کے اوپر ہم مزید کام کر سکیں ان کی دیکھبال کر سکیں جب ہم تخمینے کی بات کرتے ہیں تو دو نمبر سمالے لیے بڑے ضروری ہیں پہلا ہے ریپروڈکٹیو ریشو جس کو ہم آر سوشل ڈسٹینسنگ کی جو پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اس وقت کرونا وائرس کا جو آٹھ زیرو نمبر چل رہا ہے وہ ٹو پوئنٹ ایٹ چل رہا ہے یعنی ایک بیمار شخص کم سے کم تقریباً تین افراد کو اور بیمار کر سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ ہے دوسری بات ہم کرتے ہیں فیٹلری ریٹ کی کتنے پرسن لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں گلوبل ایوریج اس وقت دو سے چار فیصد کی درمیان چل رہی ہے چائنہ میں نمبر تین فیصد کا ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا اس کو پہلے سے کوئی اور بیماری تو موجود نہیں ہے اس کی ہیلتھ کیا ہے اس کی عمر کیا ہے وہ کس ملک کے اندر ہے مثال کے طور پر اولڈر لوگوں کے اندر جو کہ لوگ بوڑے ہیں ستر سال سے اوپر یہ جو ڈیتھ ریشو ہے یہ تقریباً چودہ فیصد کا چل رہا ہے پاکستان میں آٹھ میلین ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم اولڈر پیپل میں شمار کر سکتے ہیں اس کی چودہ سے پندرہ فیصد کی اگر بات کرتے ہیں تو ہم بات کرنے تقریباً گیارہ لاکھ لوگوں کی خدا نہ خاصتہ اگر تمام بزرگ لوگوں کو پاکستان میں وائرس ہو گیا تو ہم بات کرنے گیارہ لاکھ لوگ تک ایسے ہوں گے جو کہ سروائیو نہیں کر پائیں گے لیکن خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو پھر ہم بات کرتے ہیں مختلف ممالک کی امریکہ کے اندر جو یہ فیٹلی ریشو چل رہے ہیں چار فیصد کا ہے برطانیہ کے اندر پانچ فیصد کا ہے اٹلی کے اندر دس فیصد کا ہے وہاں پہ تقریباً گیارہ ہزار ہلاکتیں ہو چکی ہیں ایران اور اراک کے اندر سات فیصد کا ہے فلپائن کے اندر انڈونیشیا کے اندر آٹھ فیصد کا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھیں پاکستان میں جو ہم پریڈک کر رہے ہیں فیٹلی ریشو تقریباً سات فیصد کا یہ ہے اس کے علاوہ بزرح حضرات کی میں بات کر چکا کہ بزرح حضرات کے اندر یہ چودہ پندرہ فیصد کا ہے بچے اگر آہ انفینٹس ہیں یا نو سال سے کم ہیں تو تقریباً یہ زیرو فیصد کا ہے اس کے علاوہ ان کو باقی بیماریاں ہیں یا نہیں مثال کے طور پر اگر وہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ فیٹلی ریشو تیرہ فیصد کا ہے پاکستان کے اندر بتیس میلین لوگ دل کی بیماریوں کا شکار ہے ہر شو بیس گھلٹے کے اندر پاکستان میں بیالیس افراد مر جاتے ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہارٹ سٹوک کی وجہ سے انجائینا کی وجہ سے کسی اور وجہ سے آہ اگر آپ کو اول لیڈی ہیپیٹیڈس ہے کیونکہ وہ لنگس کی بیماری ہے کرونا ویرس بھی لنگس کے اوپر لگتا ہے تو فیٹلی ریشو بارہ فیصد تک پہنچ جاتا ہے پاکستان میں سترہ ملین پیشنٹس موجود ہیں ہیپیریرس بی اور سی کے اگر اب ڈائیبیٹک ہیں تو بھی یہ تقریباً بارہ فیصد تر فیٹلی ریشو ہے پاکستان کے اندر تھرٹی سیون پوئنٹ فائیو ملین لوگ ڈائیبیٹک ہیں زیابتیس کے مریض ہیں پاکستان کے چھبیس فیصد لوگ زیابتیس کے مریض ہیں ہر چوتھا پاکستانی جو ہے وہ ڈائیبیٹک ہیں اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے کہ وہ تمام لوگوں سے ہیں جن کی تشکیص ہو گئی کہ ان کو کرونا ویرس پوزیٹیف ہے یا جن کی تشکیص نہیں ہو سکی اور وہ خود با خود ٹھیک ہو گئے اس طرح اگر دیکھتے ہیں تو تقریباً زیرو پنٹ زیرو ایٹ فیصد لوگ ہوتے ہیں جو کہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی ہر اکسیو پچیس میں سے ایک بندہ پاکستان میں جو پہلی ہلاکاتیں ہوئیں تقریباً تیس چوبیس مارچ کو ہوئیں جس میں دسوے دن کے آخر میں آپ ہسپیٹلائز ہو جاتے ہیں ہسپیٹل کے اندر آپ تقریباً چودہ دن گزارتے ہیں دس سے چودہ دن جس میں آپ ہسپیٹل میں ہوتے ہیں آئی سیو آٹ کے اوپر ہوتے ہیں وینٹی لیٹرز کے اوپر آتے ہیں فائنل ریزولیشن تک فائنل ریزولیشن یا تو آپ صحتیاب ہو کے باہر نکال آتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس پوری سائیکل میں پچیس دن لگتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کوئی شخص ہلاک ہوا ہے تو اس کو وائرس پچیس دن پہلے ہوا ہو اگر زیرو پون زیرو ایٹھ پرسن کا دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چوبیس مارچ کو اگر ہمارے پاس چھے سے آٹھ لوگ ہلاک ہو گئے تو اس کا مطلب انتیس فروری کو ہمارے پاس سات سو پچاس سے ایک ہزار کرونا وائرس کے ویکٹمز موجود تھے پیشنس موجود تھے کرونا وائرس پوزیٹیف کے ساتھ اس وقت ہمارا جو افیشل نمبر تھا وہ صرف تین لوگوں کا تھا اس کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں دو لاکھ تیس ہزار پانچ سو چھانوے کرونا وائرس کے پیشنس موجود ہیں ایس آئی آر موڈل ہے اپیڈیمک موڈلنگ ہے اور بہت سارے طریقے ہیں جس کی مدد سے ہم یہ پریڈکشنز کر سکتے ہیں اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت کتنے لوگ ہیں جو کہ سسپٹیبل ہیں جو جن کو وائرس ہو سکتا ہے کتنے لوگ ایڈنٹیفائے ہو چکے ہیں اور کتنے لوگ مزید معاشرے میں موجود ہوں گے ان تمام چیزوں سے بچنے کا واحد طریقہ آپ کے پاس وہی ہے جو ہم پہلے ارس کر چکے ہیں ہوم آئیسولیشن ہے آپ گھروں میں بیڑی ہیں گھر سے باہر بالکل نہ نکلیں تاکہ باہر موجود کسی شکس کے وائرس ہے اسے آپ کے گھر تک نہ پوجھ سکے میری باتے سننے کا شکریہ اس ویڈیو پہ ہم ایک دو ویڈیوز ابھی اور بنائیں گے علماء کرام کے کردار کے اوپر آپ سب کا زیشان عثمانی